بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہو کفوا احد آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے آپ کا اتنا بہا دیں گے کہ آپ کی سوچ سے بزیادہ صرف اور صرف آپ نے کرنا یہ ہے کہ جس وقت آپ اپنے گھر سے داہے جائے تین دفعہ سورے اخلاص پر ہو جب گھر میں داخل ہو تین دفعہ سورے اخلاص پر ہو یعنی کہ کن ہو اللہ ہو احد یہ پڑھے تو انشاءاللہ آپ کا رزق آپ دیکھئے گا بڑھنا شروع ہو جائے گا جیسے ہی اتنا قدم آپ کہیں پر بھی رکھیں گے کسی شوق پر یا کسی بھی کام کے لئے آپ اتنا قدم لڑھائیں گے آپ کو کامیابی و کامرانی اللہ پر قطع فرمائیں گے یہ عمل لازمان آپ کر کے دیکھئے گا جس وقت آپ دروازے سے باہر جائیں تو تین دفعہ کل ہو اللہ و احد پڑھیں اور جب اندر داخل ہو رات کو اپنے گھر داخل ہو کام سے تو آپ کو غیب سے اللہ پر رزق اطاف فرمائیں گے آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ آپ کو رزق کہاں سے آ رہا ہے جس چیز میں آپ ہاتھ ٹالیں گے یا جس موقعی کو بھی آپ مطلب کے لینے کے لئے جائیں گے انٹرویو دیں گے تو انشاءاللہ آپ کو کامیابی ہی کامیابی ہوگی کہ اس کا ایک چھوٹا سا واقعہ میں آپ کو بتاتی ہوں میرے پاس ایک خطو نہیں تو انہوں نے کہا کہ کاریل صاحبہ میرے بیٹے کا ریسٹران ہے اس ریسٹران میں ایک چڑیل رہتی ہے جو رات کو دارہ بچے کے بعد بہت خود چلے گونے مہا پر جو مطلب کے ریسٹران کے بیک ہے وہاں پر میدان میں اس کو چلتے پھٹے دیکھا ہے اور اکثر دفعہ وہاں پر جو ہم گوشت رکھتے ہیں فریج میں وہ کم ہوتا ہے جب بھی ہم گوشت لے کر آتے ہیں یا میرا بیٹا لے کر آتا ہے تو جب انس کو دبارہ تولا جاتا ہے تو وہ گوشت کم ہوتا ہے لیکن ایک جگہ سے کم نہیں ہوتا تھوڑا تھوڑا ہر حصے میں سے کم ہوتا ہے تو میں نے صرف اور صرف چارہ کن کا اس کو مشروع دیا کہ ادھر کبھی ایسا ہو تو تم نے کیا کرنا ہے جب بھی گوشت رکھو تو چارہ کن پڑ کر چارہ کن پڑ کر آپ نے گوشت رکھ دینا ہے تو انہوں نے ایسا ہی کیا چارہ کن دم کر کے اس گوشت کو رکھا تو کیا دیکھتے ہیں کہ گوشت جب بھی ایک ہوا سے آتی تھی جیسے کوئی طفان پائے باتا ہے تو اس دن جزے انہوں نے چارہ کن پڑے اس دن کوئی طفان کوئی ہوا نہ آئی تو اس کے ساتھ میں نے پھر ان کو امہ نے کہا کہ اب ہمارا گوشت کم نہیں ہوتا اور نہیں اس چڑیل کو دیکھا گیا ہے تو پھر میں نے ان کو کہا کہ وہ چڑیل ابھی گئی نہیں ہے آپ کے وہاں سے آپ ایسا کریں وہاں پر آزان لگا دیں آزان انچی آزاز میں آزان لگا دیں تو وہ فوراں وہاں سے چڑی جائے گی تو پھر انہوں نے ایسا ہی کیا اپنے ہوتل میں یعنی ریسٹرول میں آزان لگائی اور کنو اللہ احد کی تسبیح یعنی ویرد کرتے رہے تو اللہ کا شکر ہے آج میں وہ ریسٹرول اتنا اچھا کام کر رہا ہے لیکن عورت کبھی بھی میرے پاس آنا نہیں بھولتی ہر دوسرے دوسرے دن آتی ہے اور دعا لے کر جاتی ہے اسی لئے اپنا بہت زیادہ خیال لکھیں کہ اگر کوئی مسئلہ آپ کے ساتھ بھی کوئی ایسا درپیش ہے یا آپ کو ایسی کوئی پریشانی ہے تو ہم سے ضرور شیئر کریں میں نے کمٹس بوکس میں آپ کو ایمیل اپنا جی میل دے دیا ہے آپ کیوں نہیں رابطہ کرتے آپ کے جی میل کا رابطہ رازوں کو پشیدہ رکھا جائے گا آپ ہم سے بات کر سکتے ہیں اسی لئے اسی کے ساتھ یاد چاہتے ہیں اتنا بہت زیادہ خیال لکھیں گا دعا میں یاد رکھیں گا اللہ پر آپ کے تمہار پریشانی کو